والوں کے لیے نیک فاشات اور احترامات اب میں آپ کو مائکروسوفٹ ایکسل میں ریویو مینیو کے بارے میں بتا رہا ہوں ریویو سے مراد یہ ہے کہ جب ہم اپنے مائکروسوفٹ ایکسل میں کسی ٹیٹا بیس یا کسی بھی اور پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو آخر میں پھر ہم اس کو ریویو کرتے ہیں کہ اس میں کون کون سی گلتیا ہے تو جب میں ریویو مینیو پر کلک کرتا ہوں تو اس مینیو کے متعلق جتنی بھی کمانڈز ہے وہ یہاں پر کک ایکسس ٹول بار ایریا میں ڈسپلی ہو جاتے ہیں آئیے ان کمانڈز کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں اگر میں سپلنگ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو میرے اس مائکروسوفٹ ایکسل کے ورکشیٹ میں جتنی بھی سپلنگ میں سٹیک ہے تو وہ یہ میرے لیے ڈسپلی کرے گا فور ایکزامپل اگر میں جولائی کی جگہ پر یہ اس طرح لکھتا ہوں اور پھر میں انٹر کی پریس کرتا ہوں تو یہ جولائی کا سپلنگ غلط ہے میں اگر سپلنگ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ مجھے بتا رہا ہے کہ جولائی کا سپلنگ آپ کا غلط ہے اور یہاں پر یہ مجھے کچھ سجیشن بھی دے رہا ہے اگر ان سجیشن کے ساتھ میں اگری نہیں کرتا تو پھر میں اس کو منولی بھی کر سکتا ہوں میں اس کو کنٹرول زٹ سے انڈو کرتا ہوں اس کے علاوہ اگر میں کسی ورڈ کو سلکٹ کروں اور پھر تیسے رس کے کمانڈ پر کلک کروں تو پھر اس ورڈ کے جو سائنونیم ورڈز ہیں یعنی مترادف الفاظ ہے تو وہ یہ میرے لئے ڈسپلے کرے گا تو دا رائٹ آف دا سکرین ٹھیک ہے میں نے اس پر کلک کیا تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ مجھے بتا رہا ہے کہ ویڈنیز ڈے کا مطلب ہے مگ ویک یعنی ہبتے کا درمیانی دن ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ کسی بھی ورڈ کا سائنونیم حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح میں اگر ورگ بک سٹیٹسٹک کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے اپنے موجودہ ایکٹیو ورگ شیٹ یعنی شیٹ نمبر ون اب میرا ایکٹیو ہے اور ورگ بک یعنی اس پائل کے متعلق کمپلیٹ انفارمیشن پروائیڈ کرتا ہے اس خانے میں مجھے کرنٹ شیٹ کے بارے میں انفارمیشن پروائیڈ کی جا رہی ہے یعنی اس شیٹ میں جو آخری ڈیٹا میں نے انٹر کیا ہے وہ ہے ان نائنٹی سیل یعنی ان کولم اور نائنٹی رو اسی طرح اس ورگ شیٹ میں جو ٹیٹل سیل ویڈ ڈیٹا ہے یعنی وہ سیل جس میں میں نے کوئی ڈیٹا انسٹ کیا ہے تو وہ بارہ سو ساٹھ ہے اس ورگ شیٹ پر کل نو ٹیبل ہے کیونکہ یہ ہر اس ہیڈنگ کو ایک ٹیبل کنسیڈر کرتا ہے تو اس میں یہ کل نو ہیڈنگ ہے اور اسی طرح اس ورگ شیٹ کے مختلف سیل میں جو فارمولا اپلائیڈ ہے تو وہ تری ہنڈرڈ ان سکسٹی نائن ہے یعنی فارمولا تو میں نے دو تین اپلائی کی ہوں گے لیکن یہ فارمولا تری ہنڈرڈ ان سکسٹی نائن سیلز میں اپلائیڈ ہے اسی طرح اس خانے میں مجھے اس ورگ بک کے بارے میں انفارمیشن پروائیڈ کی جا رہی ہے مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ورگ بک میں کل فار شیٹ ہے یعنی شیٹ نمبر 1, 2, 3 & 4 اسی طرح اس ورگ بک میں جو ٹوٹرل سیلز ویڈ ڈیٹا ہے وہ پندرہ سو چیان میں ہے اس ورگ بک میں ٹوٹرل ٹیبلز 11 ہے تھی کہ شیٹ نمبر 1 میں 9 ہے یہاں پر یہ مجھے بتا رہا ہے اور شیٹ نمبر 2 میں دو ہے اسی طرح فارمولا جو ٹوٹرل اپلائی ہے اس ورگ بک میں مختلف سیلز میں وہ 450 ہے اب میں اس کو اوکے کرتا ہوں اب میں آپ کو چک اکسیسیبیلیٹی کمانڈ کے بارے میں بتا رہا ہوں یہ کمانڈ بھی بہت امپورٹنٹ ہے جب آپ اپنے مائکروسافٹ ایکسل کے ورگ بک میں کام کو کمپلیٹ کرتے ہیں یعنی ڈیٹا کو فائنلائز کرتے ہیں اور پھر چک اکسیسیبیلیٹی کے کمانڈ پر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے ورگ بک میں اکسیسیبیلیٹی یعنی ویزیبیلیٹی کے کیا کیا ایشیوز ہیں ٹھیک ہے تو میں اگر اس پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہ مجھے بتا رہا ہے کہ ڈیفالٹ شیٹ نیمز یعنی میرے جو یہ چار شیٹ ہے تو ان کے نیمز جو ہے وہ ڈیفالٹ ہے اس لیے ویورز کے لیے شاید یہ مشکل ہوگا کہ کونسی شیٹ پر کونسا ڈیٹا ہے ٹھیک ہے میں اگر اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ شیٹ ون ٹو ٹری ٹھیک ہے میں دوبارہ اس پہ کلک کرتا ہوں اور اس کو close کرتا ہوں اور اس کو میں یہاں سے rename کرتا ہوں For example میں اس کو نام دیتا ہوں main table اسی طرح میں sheet number 2 کو بھی rename کرتا ہوں اس sheet پر جو table ہے وہ میں نے sort اور filter کے command کیلئے بنایا تھا تو میں اس کو نام دیتا ہوں sort and filter اور میں sheet number 3 کو بھی rename کرتا ہوں کیونکہ یہ sheet میں نے بنایا تھا consolidate command کیلئے تو میں اس کو نام دیتا ہوں consolidate اب میں اگر دوبارہ accessibility کے command پر click کرتا ہوں تو دیکھئے یہ مجھے کیا بتاتا ہے ڈیفالٹ شیٹ نیم اب مجھے یہ بتا رہا ہے کہ صرف ایک شیٹ کا جنہ میں وہ ڈیفالٹ ہے اسی طرح سپوز میں اس سل کا یعنی بی فور سل کا جو فل کلر ہے اور فون کلر ہے اس کو میں چینج کرتا ہوں ٹھیک ہے دونوں کلر میں ریڈ رکھتا ہوں تو اب دیکھئے یہ ریڈیبل نہیں ہے تو میں اگر دوبارہ چک اکسیسیبیلیٹی کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ ہارٹ ٹو ریڈ ٹیکسٹ کنٹراسٹ ٹھیک ہے اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو مجھے وہ سل بھی بتاتا ہے یعنی بی فور سل ہے تو اسی طرح آپ اپنے مائکروسوفٹ ایکسیسیل کی ورک بک کی کسیسیبیلیٹی کو چک کر سکتے ہیں میں اس کو کنٹرول زٹ سے انڈو کرتا ہوں اور اب میں آپ کو سمارٹ لوک اپ کے کمانڈ کے بارے میں بتاتا ہوں فور اگزامپل میں نے ترزڈے کو سلیکٹ کیا اگر میں سمارٹ لوک اپ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے ویپ پر جو اویلیبل ڈیفینیشن ہے یا ترزڈے کی ریلیٹڈ جتنے بھی کنٹینٹس ہے تو اس کو یہ ڈسپلی کرے گا فور اگزامپل یہ دیکھئے میڈیا لائبریری میں یہ فانڈ ہوا ہے کہ ترزڈے کا یہ یہ مطلب ہے اسی طرح ویکی پیڈیا ترزڈے کی یہ یہ ڈیفینیشن کرتا ہے ٹھیک ہے میں سکرول ڈان کرتا ہوں اسی طرح ویپ پر ترزڈے کے متعلق یہ یہ ایمیجز اویلیبل ہے اور اسی طرح باقی جو آپشن سے اس کو بھی آپ ایک کر کے دیکھ لیں بہت ہی آسان ہے اسی طرح میں اگر کوئی کمنٹ انسٹ کرنا چاہوں کسی بھی سلپ کیلئے تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں فور اگزامپل میں جنوری کیلئے کمنٹ انسٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں نیو کمنٹ کے کمانڈ پر کلک کروں گا اور فور اگزامپل میں لکھتا ہوں کہ تس is the fourth day of week اور اسی طرح میں سنڈے کے لئے بھی ایک کمنٹ انسٹ کرتا ہوں تو میں نے سنڈے کو سلک کیا اور پھر نیو کمنٹ کے کمانڈ پر کلک کیا اور فور اگزامپل میں یہاں پر لکھتا ہوں اگر میں کمینٹ انسٹ کر سکتا ہوں اور فور اگزامپل اگر میں اس کمینٹ پر آتا ہوں اور پھر میں نیکس پر کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے نیکس کمنٹ پر لکھیں جائے گا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے اور اگر میں پریویس پہ کلک کرتا ہوں تو پھر یہ مجھے پریویس کمینٹ پہ لے کے جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں کسی کمینٹ کو ڈیلیٹ کرنا چاہوں تو میں اس سلک کو سیلک کروں گا اور پھر ڈیلیٹ کمینٹ کے کمان پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے یہاں سے بھی میں اس کو ڈیلیٹ کر سکتا ہوں اب میں اس کو undo کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے کنٹرول z سے اس کو undo کیا اب اگر میں شو ال کمنٹس کے کمنٹ پر کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے تمام کمنٹس دکھائے گا جو میں نے انٹر کیے ہے اسی طرح یہ شو ہائٹ کمنٹ ہے یعنی اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو کمنٹس ہائٹ ہو جاتے ہیں اور اگر اس پر دوبارہ کلک کرو تو یہ کمنٹ شو ہو جاتے ہیں اسی طرح میں اگر کسی ورکشیٹ یا ورک بوک کو پروٹیکٹ کرنا چاہو تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں فور ایگزامپل میں میں ٹیبل کی شیٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے اس کو سلیکٹ کیا اور پھر میں پروٹیکٹ شیٹ کے کمانڈ پر کلک کروں گا اب یہ مجھے آپشن دے رہا ہے کہ آپ اس شیٹ کے پروٹیکشن کیلئے کوئی پاسورڈ اسائن کرے تو سپوز میں اس کو پاسورڈ دیتا ہوں ون ٹو تری اب اس پاسورڈ کو میں یہاں پر ویریفائی کروں گا دوبارہ ون ٹو تری ٹائپ کروں گا اور یہاں پر وہ پیرامیٹرز ہے جس کے لیے میں اپنے ورکشیٹ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہوں تو میں اس کو اوکے کروں گا اب اس ورکشیٹ میں میں کوئی اگر ڈیلیٹ کرنا چاہو یا ڈیٹا انٹر کرنا چاہو تو یہ فوراں مجھے پرامٹ کرے گا کہ یہ شیٹ پروٹیکٹ ہے ٹھیک ہے میں اگر اس کو دوبارہ ان پروٹیکٹ کرنا چاہوں تو اس شیٹ کو میں سلیکٹ کروں گا اور ان پروٹیکٹ شیٹ کے کمانڈ پر کلک کروں گا یہاں پر میں پاسورڈ دوں گا جو میں نے اس کیلئے سائن کیا ہے یعنی ون ٹو تری اور میں اس کو اوکے کروں گا تو اب یہ شیٹ انپروٹیکٹٹ ہو گیا ہے اسی طرح میں اگر اس ورگ بک کو پروٹیکٹ کرنا چاہو تو میں پروٹیکٹ ورگ بک کے کمانڈ پر کلک کروں گا اور پھر وہی پروسس ہے یعنی میں پاسورڈ سائن کروں گا اور جو پاسورڈ میں سائن کرتا ہوں تو اس کو میں ویریفائی کروں گا اور پھر اوکے پر کلک کروں گا تو اب یہ ورگ بک پروٹیکٹڈ ہے اس میں سے میں نہ کوئی شیٹ ڈیلیٹ کر سکتا ہوں نہ رینیم کر سکتا ہوں اور نہ کوئی نیا شیٹ انسٹ کر سکتا ہوں دیکھئے یہ کمانڈ بھی انکٹیو ہے اگر میں کسی شیٹ پر آئیٹ کلک کرتا ہوں تو دیکھئے نہ ڈیلیٹ کر سکتا ہوں نہ رینیم کر سکتا ہوں نہ مو یا کاپی کر سکتا ہوں اگر میں اس کو دوبارہ انپروٹیکٹ کرنا چاہوں تو میں پروٹیکٹ ورگ بک کے کمانڈ پہ دوبارہ کلک کروں گا یہ مجھ سے پاسورڈ مانگے گا میں پاسورڈ دوں گا اور آکے کروں گا تو دیکھئے یہ کمانڈ بھی ایکٹیو ہو گیا ہے اور اسی طرح باقی جو کمانڈز ہیں یعنی ڈیلیٹ رینیم اور کپی وغیرہ تو وہ بھی ایکٹیو ہو گیا ہے اسی طرح میں اگر اس ورگ بک کو اس ریڈ آنلی سیو کرنا چاہوں تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں اس کیلئے میں Always Open is Read Only کے کمانڈ کو ایکٹیویٹ کروں گا جب میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھئے میں اگر اس کو اپ کلوز کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے اس کو کلوز کیا سیو بھی کیا اب میں دوبارہ Microsoft Excel کو اپن کرتا ہوں اور اب میں Recent File یعنی Excel Tutorial 1 کو اپن کرتا ہوں اور یہ مجھے پرامٹ کر رہا ہے کہ آپ اس فائل کو اپن کر سکتے اس ریڈ آنلی تو میں نے اس کو یس کیا ٹھیک ہے اب میں اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرنا چاہوں ایڈٹنگ موڈ میں تو میں اس کی ایک کوپی لوں گا یعنی اس کو سیویس کروں گا تو میں نے فائل مینیو پہ کلک کیا اور سیویس کا کمانڈ سیلیکٹ کیا اور سپوز میں اس کو یہاں پہ نام دیتا ہوں Excel Tutorial فائنل ٹھیک ہے اور اب میں اس کو سیو کرتا ہوں تو آپ دیکھئے یہ وہی فائل ہے میں ریویو مینیو پہ جاتا ہوں تو Always Open is Read Only کا کمانڈ اب ایکٹیو ہے یعنی اب میں اس کو ایڈٹنگ موڈ میں ٹرانسفارم کر سکتا ہوں تو امیدے دیر ویورز آپ Microsoft Excel میں ریویو مینیو کے بارے میں جان گئے ہوں گے سٹے ٹیون کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو مزید ایمپورٹنٹ کمانڈ اور فنکشن کے بارے میں بتاؤں گا Thank you very much